کیا آپ کے بچے نے میٹرک کے امتحانات دے دیئے ہیں؟ اگر آپ کے بچے نے میٹرک کے امتحانات دے دیئے ہیں تو یقیناً آپ اپنے بچے کے لیے کسی اچھے کالج کے انتخاب کے لیے سرگردہ ہوں گے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مددگار ہو سکتی ہے جس میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ایک اچھے کالج کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے میٹرک میں تعلیم کے دوران ہی طلبہ و طالبات کالج کے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن میٹرک کے امتحان کے بعد تو ان کے شوق کو کالج جانے کے لیے گویا پر لگ جاتے ہیں طلبہ و طالبات کی کالج جانے کی خوشی کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں بعض طلبہ و طالبات سکول کے ڈسپلن کے عادی نہیں ہو پاتے وہ جلد اس سے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں بعض طلبہ و طالبات سکول کی نسبت کالج میں اپنی لیڈرشپ کے جہور دکھانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں جبکہ بعض طلبہ و طالبات سکول کو اپنی منزل کی پہلی سیڑھی جبکہ کالج کو دوسری سیڑھی سمجھتے ہوئے انتہائی شوق اور لگن سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے کی جستجو میں کالج کو اپنا دوسرا محدود مدت کا مسکن خیال کرتے ہیں کالج در حقیقت وہ مقام یا چشمہ علمیہ ہے جہاں سے طلبہ و طالبات کے کیریئر کی مختلف شاخوں اور شعبوں کا آغاز ہوتا ہے بنیادی طور پر کالج پری میڈیکل پری انجنرنگ آئیکام آئی سی ایس ایف اے آئی ٹی اور ٹیکنیکل کورسز کی تعلیم فراہم کرتے ہیں سنجیدہ طالب علم کالج میں اپنی محنت کو سکول کی نسبت دس گناہ بڑھا دیتے ہیں لیکن خوابوں کی اس تعبیر کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھی اور میاری کالج کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے روشن مستقبل کی امید پیدا ہو جائے انتخاب کالج کے لیے چند ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں سب سے پہلے ویوز اکٹھے کریں کسی بھی کالج کے بارے میں سب سے پہلے پبلک کے ویوز اکٹھے کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے فیس بک پیچ پہ ایک پوسٹ لگائیں کہ شہر کا کونسا کالج میاری تعلیم کے لیے سب سے اچھا ہے لوگوں کے مصبت اور منفی ویوز کے بعد اپنی آزادی سے کسی بھی اچھے کالج کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لیں گے اور کالج شارٹ لسٹ ہو جائیں گے پبلک ویوز لینے کے بعد دوسری چیز بورڈ ریزلٹس کو بنیاد بنائیں کسی بھی اچھے کالج کے انتخاب کے لیے دوسری اہم خصوصیت اس کالج کے بچوں کے بورڈ میں حاصل کردہ نمبرز ہیں جو آپ کو کسی بھی تعلیمی بورڈ کے ویب سائٹ یا اس کالج کے فیس بک پیج یا ویب سائٹ سے دستیاب ہو جائیں گے اس طرح کالج کی مجموعی کارکردگی آپ کو انتخاب کالج میں رہنمائی سے ہم کنار کر دے گی تیسری چیز اس کالج کی فیکلٹی ہے کسی بھی کالج کی پسندیدگی اور انتخاب کی بنیادی اور اساسی وجہ وہاں کے اساتذہ ان کی قابلیت مہارتیں اور شہرت سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ویجنری استاد ہی سٹوڈنٹس کو روشن مستقبل کی جھلک اور فتوحات کے گھر سکھا دیتا ہے اچھے اساتذہ اور فیکلٹی کی تلاش معلوم نہیں آپ کو کسی مولوی میر حسن سے ملا دے کہ آپ میں سے بھی اقبال کی خوشبو آنے لگے چوتھی چیز کسی بھی کالج کو پرکنے کے لیے اس کی ایکڈیمکس ہیں کالج کے انتخاب میں ایک اہم بات اس کالج کی ایکڈیمکس، لیسن پلننگ، ٹیسٹ سیریز، فیڈبیک اور ٹیچنگ میتھرڈالوجی ہے یہی وہ فانڈیشن ہے جس پہ طلباء و طالبات کے مستقبل اور کریئر کا دارمدار ہوتا ہے پانچوی چیز اس کالج میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کا مشاہدہ کرنا ہے قدرت نے ہر بچے میں کچھ انفرادی خوبیاں اور خصوصیات رکھی ہوتی ہیں جنہیں اگر مناسب رہنمائی اور مہمیز مل جائے تو یہی بچے خائدانہ صلاحیتوں میں نکھار لاکر معاشرے کے رہبر و رہنماء بننے کے لائک ہو سکتے ہیں لہذا کالج کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی علمی عدبی سرگرمیوں کو لازمی ابزرب کریں چھٹی چیز اس کالج کی بلڈنگ ہے کالج کے انتخاب میں ایک اہم خصوصیت کالج کی بلڈنگ بھی ہوتی ہے کمری ایسی اور ہوادار ہونے چاہیے کالج کا اندرونی ماحول آلہ اور صاف ستھرا ہو کالج کسی ایسی سڑک کے کنارے واقع نہ ہو جہاں پہ ٹریفک کا شور تعلم کے عمل کو زائل کر رہا ہو کہ آپ کالج کے پرنسپل اور اسادزہ سے ملاقات کریں کالج کے انتخاب سے پہلے اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر کالج پرنسپل اور اسادزہ سے میٹنگ رکھیں تاکہ آپ کو کالج کے مشن ویجن خصوصیات کا ادراک ہو سکے جن کا داخل کے بعد وقتاں فوقتاں آپ جائزہ لیتے رہیں محترم والدین کسی بھی اچھے کالج کے انتخاب کے لیے آپ کے سامنے سات آرہ پیش کی گئی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی ان سات تجویز پر اگر آپ کسی ایک تجویز کا دو کا یا زیادہ کا اضافہ کرنا چاہیں تو ہمارے کومنٹ بوکس میں لازمی شیئر کیجئے گا سات تجویز پر اگر آپ کسی بھی